بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے بارے میں جون ٹو تھوزن ٹوئنٹی سی اے آئی ایکزیم اور اس کے لئے انہوں نے ایک اپنی پالیسی بھی دی ہے تو سپیشلی کل سے کچھ سٹوڈنٹس اور پیڈنٹس کی جو مجھے کالز آ رہی ہیں اور ادر میسیجز کہ آپ کا کیا مشورہ ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں جن کو تمہیں پرسنی ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں نے سوچا کہ ایک جنرل اپنا پانٹ آف یو میں بتا دوں ہو سکتا یہ کچھ لوگوں کے لئے کافی بینیفیشل ہو اس میں بسیکلی سٹویشن ہے کیا کیمریج نے جو کینسلیشن کی انانوسمنٹ کی ہے اس کو انہوں نے پروسیجر یہ بتایا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس ریگولر ہیں یا پرائیویٹ ان کے جو گریڈز ہیں ہومورک ان کا موک ان کا مٹرم یا اور اینی کائنڈ آف اسسسمنٹ سکول والوں نے کی ہوئی ہے تو وہ ویڈ ایویڈنس سٹو سینٹرز کیمریج کو پروائیڈ کر دیں اور اکارڈنگلی گریڈز بنا کے بھی دیں تو اس کی بیس پر ان سٹوڈنٹس کا ریزرٹ کمپائیڈ ہو جائے گا جو پرائیویٹ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیوٹر کے ذریعے جو کسی ریکمنڈڈ سکول میں پڑھاتا ہو یا اپنے ٹیوشن سینٹر کا جو بھی ان کا ایڈنسٹریٹر ہو اس کے ذریعے وہ ویڈ ایویڈنس ان کو وہ پروائیڈ کر دیں تو وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کیے جائیں گے اب اپشن دو ہیں یہ پہلا اپشن ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں جو اسیسمنٹ تھی تو ان کے پاس یہ اپشن ہے کہ وہ اکتوبر نومبر کے اگزیم میں اپیئر ہو سکتے ہیں with the same fee صرف ان کو سکول کے تھو یا جس سسٹم کے تھو اپیئر ہونا جا رہے ہیں اس کے تھو یہ with reference یہ لیٹر دینا ہوگا کہ میں میل جون میں نہیں اکتوبر نومبر میں اپیئر ہونا جاتا اب آ جاتے ہیں کہ option first option یہ ہے کہ میل جون میں throughout the session جس کو ہم continuous assessment کہہ رہتے ہیں اس کی بیس پر آپ grades لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا benefit یا loss کیا ہو سکتا ہے اس کا loss ہی ہو سکتا کہ کچھ students ایسے ہوتے ہیں they are quite confident کہ میں نے آخری دو مہینے یا ایک مہینے میں اتنا پڑھ لینا تھا کہ میں تو c سے a پہ چلا جاتا یا b سے a star پہ چلا جاتا تو if they are quite confident تو وہ اس پہ جا بھی سکتے ہیں لیکن generally according to my assessment ہوتا یہ ہے کہ تقریبا 2% ایسے student ہوتے ہیں جو grade jump کر جاتے ہیں باقی کا جو یعنی grade jump سے مراد یہ ہے کہ b سے a star میں چلے جانا یا c سے a میں چلے جانا باقی جو general ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ان میں اگر کوئی difference آتا ہے تو وہ 5 to 10 marks یا 5 to 15 marks بھی آپ کہہ سکتے ہیں even کہ 5 to 18 marks بھی لگا لیں تو یہ ایک بہت بڑا difference ہوتا ہے اور اس سے فرق کتنا پڑتا ہے 5 marks سے 9 marks تک کے فرق کا مطلب ہے کہ zero grade jump ہوا 10 marks سے لے کے 19 marks کا مطلب یہ ہے کہ ایک grade jump ہوا یعنی b سے a میں a سے a star میں چلے جائے اور یہ تقریباً اور generally جو ہوتا ہے 19-20 کا فرق رہتا ہے تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ generally students کو یہ decision ان کے لیے کوئی beneficial ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم continuous assessment کی base پر میجن میں appear نہیں ہوتے وہ اگر ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کو فائدہ کیا ہوگا کہ ابھی آپ آج اپریل ہے سمجھے آپ کی اپریل سے humanities کی یعنی جو آپ اب یہاں پہ میں ایک وضاعت کر دوں سوری ہے جیز مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی اب کس type کے students appear ہونے جا رہے ہیں کچھ students ایسے ہیں جو humanities میں اب appear ہونا جا رہے تھے میجن 2020 میں اور یہ ان کا grade 9 چل رہا تھا یعنی انہوں نے 8 سے humanities شروع کیا 9 میجن 2020 میں وہ humanities دے کر فارغ ہو رہے تھے اور آگے انہوں نے اگلا جو سال ریڈ سالے 2021 تک صرف sciences پڑنا تھی سکول میں یا گھر میں یا private یہ ایک type کے students ہیں دوسری type وہ ہے جو کہ grade 10 کے یعنی last year ان کا چل رہا تھا سکول لیول کا grade 10 ہے یا 11 ہے تو وہ سارے سبجیکٹس میں appear ہو رہے تھے including humanities اور humanities وہ already دے چکے ہیں سانسز میں appear ہو رہے ہیں تیسری category ہے AS اور AL کی ان کے ہوتے ہی چار چار تین دن سبجیکٹس ہیں ان میں وہ appear ہو رہے تھے تو اب میں پہلے میں humanities والوں کو لے لیتا ہوں کہ جو grade 9 میں ہیں اور اب humanities دے کر وہ فارغ ہو رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے grade 10 میں جا کر یعنی 2021 میں جون میں sciences دینے ہیں اب وہ students جو humanities لے رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ابھی اس exam کی continuous assessment کو consider کر لیں اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا کہ ابھی april سے لے کر september تک ان کے پاس یہ sufficient time ہے جبکہ schools بند ہیں تو وہ اس time کے اندر اپنے sciences پر maximum focus کریں یہ تقریباً 8 months بنتے ہیں تو یہ 8 مہینے وہ اپنی sciences کو دیں اس کے بعد جب september اگست میں school کھل جائیں گے تو definitely school والے bc پر focus کریں گے تو اپنے sciences کو بہت اچھے طریقے سے prepare کر سکتے ہیں for 2020 may june exams تو ان کو اگر یہاں آج تھوڑا سا grade کم لگ رہا ہے تو sciences پہ وہ بہت اچھا perform کر جائیں گے اب آجاتے ہیں دوسری situation کہ جو student یہ سمجھتے ہیں کہ ہم may june کی continuous assessment کے grades پر satisfy نہیں ہیں ہم دوبارہ تیاری کریں گے اور October November میں جائیں گے اس میں humanities والوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں پہلے میں انہیں کو discuss کرتے ہیں کہ ابھی grade 9 میں اس سال میں may june میں یومینیٹیز میں appear نہیں ہو رہے اور وہ ہونا چاہ رہے ہیں October November 2020 اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے لے کر October November تک جو 8 منت ہیں وہ یہ تین سبجیکٹس پر زیادہ فوکس کریں گے اس کی tuition وہ کئی سارے بچے already لے چکے ہیں تو اب وہ tuition کی وجہ سے ان کی تیاری اچھی تھی لیکن وہ delay کرتے ہیں تو آگے 8 منت ان کے پاس ہیں اس میں ہو سکتا بہت ہی اچھا پرفارم کر جائیں لیکن اگین یہاں پہ بھی ریشو وہی ہوگی 2% maximum 5% ایسے بچے نکلا جائیں گے جن کا grade جمپ ہو جائے otherwise کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا result پر لیکن اس کا ان کو ایک loss possible loss وہ کیا ہوگا کہ یہ بچے 8 مہینے جو اگین آئیومینٹیز پر فوکس کر رہے ہیں تو ان کے جو سائنسز کے grades ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گے کیونکہ اکتوبر نومبر 2020 تک یہ اسی پہ فوکس کر رہے تھے اس کے بعد ان کے پاس 6 مہینے بچے 2021 میج ان کا سائنسز کا اگزیم دینے کے لیے تو ای تنک ای 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 جو دو سال پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں ان پہ آپ اٹھ مہینے اور لگا رہے ہیں کوئی ایک مائنر گریٹ جم کرنے کے لیے اور جو آپ کے core سبجیکٹ ہیں سائنسز کے ان کے گریٹ آپ کے ایفیکٹ ہونے جا رہے ہیں تو ای تنک ان کو ایفیکٹ نہ کیا جائے اب اسی طرح جو سٹوڈنس ہوای ٹین میں اونلی سائنسز میں اپیر ہونے جا رہے تھے اے ای 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 کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا گریٹ میں کچھ تھوڑا بہت اگر جمپ ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک سال اپنا تقریباً ضائع کریں گے جس نے آگے ای 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 نے آگے کسی یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے ای ایس ای ٹو کے بعد ای ال کے بعد تو ان کو بھی موس پو بیبلی وہ سیشن ان کا گزر جاتا ہے جب اکتوبر نومبر کا چائس لیتے ہیں اس لیے یہ ڈیس ای ان بھی سوچ سمجھ کے لیا جائے کہ آپ کسی یونیورسٹی کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے اور میجون کے بعد وہاں جانا چاہ رہے تھے اور آپ تقریباً ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو میجون میں اپیر ہو جانا چاہیے اب اس میں آ جاتے ہیں کہ سکولز کے لیے اس سے ریلیٹڈ کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں سکولز کے لیے پرابلمز یہ ہو سکتے ہیں administratively وہ یہ کہ ابھی آج کل تو جلو کرونا کی وجہ سے چھوٹیاں ہیں آن لائن بچوں کو سکول والے پڑھا دیں گے it's not a big deal لیکن اگست میں جب سکول کھولیں گے most probably اگست میں کھول جائیں گے اگست، تمبر، اکتوبر، نومبر تو نومبر کے اگزیمیں اپیر ہونے سے ایک پہلے تک سکولوں کو پھر اپنے ان سٹوڈنٹس کو جن کو انہوں نے اکتوبر نومبر کے لیے ڈیلے کروایا ہے ان کو انہیں entertain کرنا چاہیے باقیادہ پڑھانا چاہیے اپنے ہاں اور اگر وہ پڑھاتے ہیں تو اب ان کو ان سٹوڈنٹس کے لیے وہ خواہ humanities کے ہوں یا sciences کے ہوں ان کے لیے ان کو extra staff hire کرنا پڑے گا کیونکہ ایک پوری نئی کلاس انہوں نے اپنے سکول میں روک رکھی ہے basically یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں جو ابھی میجون میں فارغ ہو گئے اب اس کے بعد یہ سکول کی ذمہ داری میں نہیں تھے کہ سکول ان کی باقیادہ classes لگاتا اب اگر یہ اکتوبر نومبر پہ گئے ہیں سکول نے روکا ہے تو اب سکول ان کی یہ ذمہ داری بھی لے رہا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو ایک پوری نئی کلاس نیا session ان کے پاس تین مہینے کے لیے موجود ہے جس کے لیے at least تین مہینے کے لیے ان کو جتنا staff پہلے تھا اسے double staff چاہیے اگر ان کے پاس تین لوگ پہلے تھے یومینٹیز کے لیے تو اب ان کو چھے چاہیے سائنسز کو اگر ساتھ ملا لیں تو وہ ان کے پاس بارہ لوگ تھے تو بارہ اور چاہیے تو یہ ایک manpower کے حساب سے issue آئے گا سامنے دوسرا اس میں پھر ان کے accommodation کا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس rooms ہی پہلے اتنے ہی پورے سارے ہیں کہ بمشکل آپ ان میں بچے گھسڑ کے بٹھاتے ہیں اب آپ کو جو ایک نیا session تین مہینے کے لیے آپ نے بنا لیا اس کے لیے آپ کو اور rooms بھی چاہیے وہ اگر آپ کے پاس پانچ section ہیں یا دس section ہیں تو جتنے section تو اتنے rooms اور آپ کو چاہیے پھر آپ کا time table کا issue آئے گا کہ اب یومینٹیز والے یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے sciences کے time table کا کیا بنے گا پھر student کا حرج ہوگا کہ sciences کی جگہ پر وہ یومینٹیز پڑھ رہے ہیں اور وہ test بھی miss کر رہے ہیں med کا physics کا home work class work test وہ miss کر رہے ہیں because they are focused for October November humanities exam اسی طرح جو باقی students ہیں ان کا چلو یہ time table کا issue نہیں آئے گا ان کا totally another time table ہوگا لیکن accommodation ان کی اور manpower کا یہ ادارے کو ضرور issue آئے گا تو ایسا ڈسینیں لینے سے پہلے بھی کسی بھی ادارے کو یہ چیزیں سامنے رکھنی تھے نہیں اور یہاں پر میں students parents سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک مشکل آ گئی جس کی وجہ سے پوری community نے پوری نسانیت نے ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کیا ہے اسی کی ایک یہ کڑی ہے کہ کیمریز والوں نے exam's کو cancel کر دیا اور آپ کو یہ سہولت دے دی تو اس سے مرخل ہمیں contented ہونا چاہیے ہمارے حق میں ہمارے بچوں کے حق میں یہ بہت بہتر تھا جو ہونے جا رہا ہے ہم نے اس پہ اپنا performance دی اور اب اس وقت اس situation کے مطابق ہی ہمارے لئے بہتر ہے ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں جیسے اکتوبر نومبر کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ یہ کرونا اور ڈیلے ہو جاتا ہے جیسا کہ جنرلی یہ ہے کہ سردیوں میں اس کیا زیادہ ہوتا ہے ابھی تقریباً گرمی کا موسم اچھی طرح شروع ہو گیا اور اس طرح گرمی نہیں ہے اور اگر بیچ میں ایک دو مینے اچھی گرمی کے بعد دوبارہ سردی جلدی آ جاتی ہے اور یہ کرونا صاحب لوٹ آتے ہیں اللہ نہ کرے تو پھر اگر اکتوبر نومبر کے ایکزیم ڈیلے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا پھر یہ اپشن ہوگا کہ اچھا اگلے میج ان کے اندر آپ آ جائیں تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سیچویشن کے مطابق اپنے آپ کو کیری کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں کیونکہ گریڈز انلی ناٹ سفیشنٹ لائف صرف گریڈز نہیں ہوتی اصل میں تو ایجوکیشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو می پوزیٹیو چینج ان یور پرسنیلیٹی وہ آپ کے خیالات احساسات جذبات ان میں ایک پوزیٹیو چینج آ جاتی جو مل کے آپ کی شخصیت بناتے ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں اونلی گریڈز ایجوکیشن لیکن یس فور دا سروائیول سروائیول فور دا فٹسٹ اس کے لیے یہ چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو بالکل اگنور کر دیں لیکن آپ کے پاس ایک چانس ہے اس کو اویل کریں again this is my opinion you have to decide by yourself but decide wisely may Allah bless all of us with success in these exams in all exams of life and the hereafter thank you so much